میں بھی خائف نہیں دختہ ایدار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دعا غیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جنابِ ڈپنی سپیکر صاحب اور کل اس ملک کے سابق وزیراعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑی کچھ فسیلٹیز ملی ہیں میں آج صرف عمران خان کی نہیں میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامدھے رکھنا چاہتا ہوں ایک ملک کا سابق وزیراعظم سکس بائی ایڈ کے سیل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے یہ سنکھ لگا ہوا پیچھے واش روم ہے اور یہاں اس کی علماری ہے کتابوں کی اور پیچھے اس کی واش روم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے کیا یہ کرتے ہیں ہم اپنے ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ ایک سابق وزیراعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی جناب ایڈیپٹی سپیکر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرما تھے اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف وارڈر سوچ رہا تھا مجھے وہ ماضی یاد آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں شہید ماں کی گود میں جیل کے بار اڈیالہ شاید تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور اسی طرح ہمارے پختون خواہ کے باچہ خان یا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا وزیر گل صاحب جن کو اسیر ایمالٹہ کہتے ہیں آج سے اسی سال پہلے بھی یہ کہانی تھی سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی کل بھی نواز شریف کو ہتکڑیاں ڈال کے جہاز میں لے جائے مشرف نے اور آج امران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہزبن اور پھر اپنی بیٹی کے لیے دردر ٹھوکنیں کھا رہی تھی اور آج امران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹورچر کیا گیا ہے ان کو ذہنی عزید جناب اٹیپی سپیکر صاحب میرا سوال اس حیوان کے سامنے ہے آج پھر ہماری باری ہے کل خدا نہ خواستہ پھر آپ کی باری ہوگی جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئے گی میرا یہاں پہ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو پچیس کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ایک ڈیت سل کا ٹرپ میں بند کر کے یہ عمران خان کی تحضیق نے کی جاری جناب اٹیپی سپیکر صاحب یہ تحضیق اس حیوان کی ہے یہ تحضیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے یہ تحضیق پچیس کروڑ آپ کا پوائنٹ آگیا ریکارڈ پہ آگیا شکریہ 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 مورڈر میں محمد علی صاحب کا مائک کھلے سر اب تو اکھٹے دس سال ہو گئے ہیں علی محمد صاحب محمد علی تو اوپر بیٹھے ہیں علی محمد ادھر کھڑا ہے شکریہ شکریہ ڈیپی سپیکر صاحب آپ کا شکریہ میں دو منٹ سے ذرہ نہیں لوں گا اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا محمد والعالم محمد میں بھی خائف نہیں دختہ دار سے میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جناب اٹیپی سپیکر صاحب کل اس ملک کے سابق وزیراعظم کی سیل کی تصاویر چلائی گئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ شاید امران خان صاحب کو بڑی کوئی فسیلٹیز ملی ہیں میں آج صرف امران خان کی نہیں میں یہ تمام سیاسی لیڈرشپ کا ایک مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک ملک کا سابق وزیراعظم سکس بائی ایٹ کے سیل میں جہاں یہ اس کی بیڈنگ ہے یہ سنکھ لگا ہوا پیچھے واشروم ہے اور یہاں اس کی علماری ہے کتابوں کی اور پیچھے اس کی واشروم کے اس طرف جائے نماز وہاں موجود ہے کیا یہ کرتے ہیں اپنے ملک کے سابق وزیراعظم کے ساتھ ایک سابق وزیراعظم ایک شخصیت نہیں ہوتی جناب اٹیپی سپیکر صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے محترم بلاول صاحب یہاں تشریف فرماتے اور مجھے ان کو دیکھ کے جب میں نے پوائنٹ آف وڈر سوچ رہا تھا مجھے وہ ماضی آدھ آیا کہ کس طرح وہ اپنی ماں شہید ماں کی گود میں جیل کے باہر اڈیالہ شہید تھی وہاں بیٹھا ہوتا تھا اور اسی طرح ہمارے پختون خواہ کے باچا خانیا ولی خان جیل میں پڑے ہوتے تھے اور اسی طرح میرے اپنے علاقے کے مولانا عزیر گل صاحب جن کو اسی ریمالٹہ کہتے ہیں آج سے اسی سال پہلے بھی یہ کہانی تھی سو سال پہلے بھی یہ کہانی تھی کل بھی نواز شریف کو ہتکڑیاں ڈال کے جہاز میں لے جایا مشرف نے اور آج عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور کل نصرت بھٹو صاحبہ اپنے ہزبن اور پھر اپنی بیٹی کے لیے دردر ٹھوکنیں کھا رہی تھی اور آج عمران خان صاحب کی سسٹرز علیمہ صاحبہ اور ان کی باقی بہنیں ایک عدالت سے دوسری عدالت دوسری عدالت سے تیسری عدالت اور ان کی باپردہ خاتون کو جس طرح ٹورچر کیا گیا ہے ان کو زہنی عزید جناب ڈپس پیکر سب میرا سوال اس عیوان کے سامنے ہے آج پھر ہماری باری ہے کل خدا نہ خاصتہ پھر آپ کی باری ہوگی جن کی وجہ سے اس سارا کچھ ہو رہا ہے ان کی باری کب آئی گی میرا یہاں پہ میرا یہاں پہ سمپل سا سوال یہ ہے کہ آؤ یہاں پہ بیٹھ کے سوچو کہ یہ جو پچیس کروڑ کے لیڈرز کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ دنیا نے کل دیکھا ہے کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم کو ایک ڈیت سلکٹ ٹریک میں بند کر کے یہ عمران خان کی تذہیق نے کی جاری جناب ڈپس پیکر صاحب یہ تذہیق اس حیوان کی ہے یہ تذہیق تمام سیاسی جماعتوں کی ہے یہ تذہیق پچیس کروڑ کی ہے آپ کا پوائنٹ آگیا پوائنٹ آگیا ریکارڈ پہ آگیا شکریہ 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 جیبات سید مصطفیٰ کمال صاحب پہلے مبارک جی بولے جی شکریہ ڈپسٹی کر صاحب سب سے پہلے میں زلہ باجور کی غیور و عام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہو کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی سب سے پہلے میں زلہ باجور کی غیور و عام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہو کہ جنہوں نے میرے شہید بھائی رہان زیفان کے سوچ فکر ویجن اور نظریہ بڑھانے کے لئے مجھ پر اعتماد کیا اور میں اس معزز پارلیمان کا حصہ بنا چناب اس فکر باجور کے لوگ آمن پسند اور محبی وطن ہے لیکن بدقسمتی سے لمبیہ سیسی علاقہ آئے دن دماغہ کا اور ٹاری کلینک جیسے واقعات رنما ہو جاتے ہیں میرے شہید بھائی رہان زیف خان جو جرنل الیکشن دو آدھا چھو بیس میں الیکشن لڑ رہا تھا سرکاری چکوستی بلکل سامنی ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا جناب اس فکر اسی طرح ایک سیاس کے ورکر کنویشن قبائل آمائی دین اور پولیس گاڑی کو وقتاً فوقتاً نشانہ بنایا گیا تھا اور آج تک اس حسلہ جاری رہے جناب اس فکر ہم اس ریاست کا حصہ ہے ہمیں امن دیا جائے ہمیں روزگاری دیا جائے ہمارے وسائل کو تحب دیا جائے میں اس معزد ایوان کی توسس سے تمام اس معزد ایوان کی توسس سے تمام ریاست داروں سے اپیل کرتا ہو کہ وہ امن و امن قائل رکھنے میں اپنا برفور کردار ادا کری تشہدگردی کہ اس مصور کو ختم کیا جائے میری بھئی سمت سینگڑ و قبائل و ہم کو قتل میں مولر ویسلو کو پکڑ کر قانون کے مطابق سزا دی جائے ہاپی لوگ ٹائم لے رہے ہیں جناب اس فکر جناب اس فکر چونکہ ہم امن پسند اور محبی وطن ہے لیکن محبی وطن ہے جناب اس فکر ہم امن اور ترقی چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں لہٰذا سیکورٹی فورسز اپریشن کی نتیجے میں تباہ شدہی سے علاقی تعمیر اور ترقی کی رہے میں اس معزز ایوائن کی توسط تمام ریاست داروں سے اپیل کرتا ہو کہ وہ آمن و آمان قائم رکنے میں اپنا برفور کردار ادا کری دشد دیر دی کہ اس ناصر کو ختم کیا جائے میرے بھئی سمت سینگڑ و قبائل و ہم کو قتل میں ملویسلو کو پکڑ کر قانون کی مطابق سزا دی جائے جناب اسپکر جس دن ہمارا حالب تھا ہمارے ساتھ ہمارا بوڑی ماں باپ ادھر آ رہے ہیں جناب اسپکر وہ ادھر اسٹے نہیں آئے کہ ہمارا بھئی مبارزی پر حالب ہے جناب اسپکر وہ ادھر اسٹے آئے کہ ہمارا جوان بیٹا ریحانزیب خان کس نے شہید کیا ان کا گناہ کیا تھا جناب اسپکر خدا کیلئے ہمارا حال پر رحم کری ہمارا باجور پر رحم کری ہر روز ایک نیا نیا نخشگوار واقعہ سامنے آ رہے کبھی بلاسٹنگ ہو رہے کبھی تارگر کلینک ہو رہے اور کبھی پائرنگ ہو رہے یہ بم دماغ کیا اور یہ تارگر کلینک آخر کب تک ہم برداشت کریں گی جناب اسپکر خدا کیلئے ہمارا باجور پر رحم کری اور ہمارا بائی جو بے دردی سی لوگ نے ہمارا شہید کیا ان کو انصاب ادلوائی اور ہمارا خاندان کو انصاب دلوائی شکریہ شکریہ جناب اسپکر سید مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ دو باتیں کرنی تھی ایک تو اتفاق سے کل مجھے ہمارے اقبال محسوس صاحب ہمارے امینے ہیں ان کی کال آئی یہاں پر وزیرستان سے ایک جرگہ آیا ہے ڈیڑھ سو کے قریب تقریباً بزرگ ہیں اور وہاں کے ذمہ داران ہیں تو مجھے کل ان سے ملنے کا تفاق ہوا میں وہاں گیا ہوں بہت سویر قسم کا ان کی پرابلم ہے وہ یہ کہ دوہزار سترہ میں جو آرمی آپریشن ہوا ہے وہاں پہ ان کے علاقوں میں تو ان کے جو گھر تباہ ہوئے ہیں یہ تقرباً اسی ہزار فیملیز ہیں جن کے پاس ٹوکن ہے جن کا سروے ہوا ہے اور ان کو چار لاک اور ایک لاک ساٹھ ہزار روپے ملنے ہیں چار لاک ان کو جن کے تمام گھر تباہ ہو گئے اور ایک لاک ساٹھ ہزار ان کو جن کے گھر جو ہے وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں اب وہ اپنے گھروں میں جا نہیں سکتے گھر تباہ ہیں اور انہوں نے بہت ساری جگہوں پر احتجاج اور اپنی باتیں کی ہیں لیکن ان کی کوئی بات سنوائی ہوئی نہیں ہے تو یہاں پر پریس پر آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ گورمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب آ کر وہ بزرگ اور وہ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر اور وہ گورمنٹ کی توجہ چاہتے ہیں تو یہاں پر منسٹر صاحب ہیں لیکن مصروف ہیں تو آپ کے توسط سے میری ریکویسٹ ہے حکومت وقت سے وزیراعظم صاحب سے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سروے تو آرمی نے کیا ہے وہاں پر لیکن جو ان کو اماؤنٹ ملنا ہے اس اماؤنٹ وزیراعظم کے پاس فائل پڑی ہوئی ہے تو سر یہ اسی ہزار فیملیز ہیں اور وہ بزرگ آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی ان کو انگیج کرے یہاں جا کر کوئی انگیج کرے ان سے بات کرے جا کر ان کی بات سنیں وہ یہاں پر وزیرستان سے اٹھ کر یہاں پر پورا جرگہ لے کر آئے ہوئے ہیں یہاں پر ان کی بات سنیں otherwise وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چونکہ اتنے سال ہو گئے ہیں تو اب ہم جا کر کہیں کسی روڈ پر بیٹھیں گے اور روڈ بلوک کریں گے جب وہ وہاں پر مقامی انتظامیاں سے بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں ہم نے سروے کر کے اوپر ساری چیزیں پہنچا دی ہیں تو حکومت وقت سے کوئی بھی منسٹر جا کر ان سے بات کرے ان کی پہلے بات سن لے اور ان کی جائز بات ہے وہ وہاں پر وزیراعظم صاحب سے ریکویسٹ کی جائے کہ ان کے جو چار لاکھ روپے فی گھر ملنے ان کو وہ چار لاکھ روپے ان کو ملنے چاہیے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں سارے بہت مجبور اور بہت ہی پریشان کن لوگ ہیں میں کل ان سے ملا ہوں جا کر ایک بات چونکہ وزیر صاحب یہاں موجود ہیں چونکہ بات ہو رہی تھی کراچی کے حوالے سے سر یہ جو فیڈر یہ بن کر دے فیڈر پہ لوس ہو رہا ہے فیڈر بن کر دیتے ہیں ان کو سر فیڈر کے بجائے پی ایم ٹی پہ آنا چاہیے سر فیڈر کے بجائے چونکہ اگر آپ فیڈر بن کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں جو کہ آلڈی پی کر رہے ہیں اور فیڈر کی وجہ سے سب کچھ بن ہو جاتا ہے تو سپیکر صاحب اگر وہ پی ایم ٹی وائز آپ اگر بند کرنے لگیں گے تو پھر آپ کو سولیشن ہو جو مین پرابلم کراچی کی ہے پرابلم بجلی کی وہ یہی ہے کہ جو بل دے رہا ہے اس کے گھر بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے سولہ گھنٹے کی اور جو نہیں دے رہا ہے تو یہ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکے دینے والے کو بل دینے والے کو اور بل نہ دینے والے کو یہ الگ الگ نہیں کر سکے یہ بل نہ دینے والوں کی سزا بھی ان کو مل رہی ہے جو کہ بل دے رہے ہیں بہت شکریہ شاید احمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی ڈیپٹی سپیکر صاحب ڈیپٹی سپیکر صاحب میں آپ کی اور اس ایوان کی توجہ ایک انتہائی اہمیت